سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل اور دبائیے بیل کا آئیکن تاکہ آپ کو ریگولر نوٹفیکیشن اپڈیٹس مل سکے وہ معلومات کہاں سے مستند ہیں ان کی کیا سند ہے اور کیا وہ ساری واقعی سچی ہیں جس طرح عام دراما اور فلمہ میں جھوٹ بولا جاتا ہے اس درامے میں بھی رج کے جھوٹ بولا گیا ہے دوسری بات یہ ہے کہ موسیقی اسلام جس کو ختم کرنے کے لئے آیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو سننا تک برداشت نہ کیا ساز آواز پر مشتمل یہ دراما دیکھنا بالکل جائز نہیں ہے یعنی دوسری وجہ اس کے حرام اور ناجائز ہونے کی اور دیکھنے سے منع کرنے کی موسیقی ہے کچھ سکرین شاہر سامنے آئے ہیں فیس بک پہ لوگوں نے شیئر کیا ہے کہ دیکھو یہ ڈراما ہے انتہائی بھی ہوتا قسم کے کوئی انسان جس میں ذرا برابر رتی برابر بھی شرم ہے نا وہ اپنی بہن بیٹی کو یہ دکھانا برداشت کرے گا یہ اپنے بچوں کو دکھانا برداشت کرے گا وہی عشق و مشوقی اور وہی سارا کچھ جو بے ہیائی اور فہاشی اور یعنی ان مغربی فلموں اور ڈراموں میں ہے وہی اس نام نحاد اسلامی ڈرامے میں ہے تو کیسے اس کو دیکھنا جائے تو جائے گا اور پھر فہاشی اور یعنی نوجوانوں کے ذہنوں میں اس کو یہ ڈراما ڈالے گا نا جب وہ دیکھیں گے کہ ایسے جناب یہ مسلمان جن کو ہم غازی اور فاتح کہتے ہیں وہ سارا یہی کام عشق و معاشقی والا کرتے رہے اور عورتوں کے ساتھ اس طرح گھومتے رہے اور یہ کرتے رہے تو پھر کیا ان پر اثر پڑے گا تو فہاشی اور یعنی سے یہ ڈراما لبریزہ اور اس کے بعد بد عقیدگی اس میں انتہاد ارجے کی ابن عربی جیسے ملحد اور زندیق اور بے دین جس پر آئیمہ دین نے کفر کے فتوے لگائے ہیں کہ یہ شخص بلکل زندیق اور بے دین ہے وہ شخص وحدت الوجود کے عقیدے کا پرچار کرتا ہوا اس ڈرامے میں دکھایا جاتا ہے وحدت الوجود ایک کفر کے عقیدہ ہے اس عقیدے کا پرچار اس ڈرامے میں کیا گیا ہے اور اس بدبخت کردار کو فلمہ کر اس کو ایک رہنماتی صورت میں اور پیر کی صورت میں پیش کیا گیا ہے کہ لوگ اس کے رہنمائی لے آپ علماء کو جا کے پڑے تو سی آپ شیخ علیہ السلام نے تیمیہ رحمت اللہ علیہ کو تو پڑے حافظ بن حجر رحمت اللہ علیہ علامہ زابی رحمت اللہ علیہ تو پڑے کہ ایسے صوفیوں اور زندگیوں کے بارے میں انہوں نے کتنی سخت زبان استعمال کی اور لوگوں کو کس قدر جنجوڑا ہے کہ ان لوگوں سے آپ پیچھے آ جائیں ان لوگوں کے قریب نہ جائیں ان کے عقائد کبھی نہ اپنائیں ان لوگوں کے پاس نہ بیٹھیں کبھی تو آپ لوگوں کو ایسے ڈرامے دکھا کر بدعقیدگی میں مطلع کرنا چاہتے ہیں دیکھیں کہ جو لوگ ڈراما بنانے والے ہوتے ہیں ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو ان کی سوچ ہے جو ان کے خیالات اور نظریات ہیں وہ غیر محسوس انداز میں دیکھنے والوں تک منتقل ہو جائیں تو یہ منتقل ہوں گے نوجوانوں میں الہاد بے دینی اس میں بہت زیادہ ہے اگر یہ سارا کچھ سمجھنے کے بعد بھی وہ کہتا ہے کہ ڈراما دیکھنا چاہیے یا میں دیکھ رہا ہوں اس میں کوئی دینی غیرت نہیں ہے وہ دینی غیرت سے آرہی ہو چکے ہیں اللہ رب العزت سے توبہ کرے اور ایسی چیزوں سے خود بھی بچے اور لوگوں کو بھی بچائے اب بعض لوگ یہ اتراز کر رہے ہیں کہ باقی ڈراموں پر تو آپ نہیں بات کرتے جی اس ڈرامے پر آپ کو کیوں اتراز ہے جی اس میں اسلامی طریق جناب دکھائی جا رہی ہے دیکھیں باقی ڈرامے بھی فہاشی اور یعنی پر مبنی ہیں ان پر بھی ہم بات کرتے ہیں ان سے بھی لوگوں کو روکتے ہیں ہم انہیں بھی دیکھنے کی اجازت نہیں دیتے لیکن اس ڈرامے پر ہم زیادہ زور کیوں دے رہے ہیں کیوں زیادہ زور سے روک رہے ہیں کہ یہ اسلام کے نام سے آپ کے ذہن اور دماغ میں زہر گھولے گا اسلام آپ سمجھ کر اس کو نیکی سمجھ کر دیکھ رہے ہوں گے اور اسلامی تاریخ آپ سمجھ رہے ہوں گے ایسی تھی اللہ رب العزت محفوظ فرمائے یہ تو بے دینی کی طرف لے جانے کی ایک سازش ہے مسلمانوں کو نوجوانوں کو محفوظ فرمائے